ہلو ہمارے پاس ہوتا ہے مٹیلیل کیا ہوتا ہے بیگز کی شکل میں ہوتا ہے بیگز کے اندر کونز ہوتے ہیں کونز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بابن ہوتا ہے اور اس کے اوپر داگہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کو کون کہا جاتا ہے یا بابن کہا جاتا ہے کونز ہوتے ہیں وہ کونز ہم لاکے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا اس کو کریل کہا جاتا ہے ہم وارپنگ کرتے ہیں تو وارپنگ پہ جتنے بھی کونز ہیں ہم اس طرح کریل پہ اٹیج کر لیتے ہیں یہ پیر آف ایک کریل کہا جاتا ہے ان دونوں کو ان دو پیرز کو اس کے بعد ہم اس سے داگے انوائنڈ کر کے اس وارپر بیم پہ شیلٹ کی طرح چھڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس ایک وارپر بیم پہ تو یہ تو وارپنگ پروسس ہو گیا اس وارپنگ پروسس کے بعد یہ سارا کا سارا داگہ اس شیلٹ کے فرم پہ آکے اس سائزن سے نکل کے اس سائز بیم پہ چڑ جاتا ہے یہ سائزن ہو گیا اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا داگہ ویور مشین پہ چڑ جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس فائنلی ایک کپڑا بنا سکے یہ ویسے کے لیے ایک فلو ہوتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم بیسے کے لیے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو میرے پاس کپڑا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے کتنے سائزر مشینز چاہیے ہیں یا سائزنگ بیم چاہیے تھے ٹھیک ہے یا کتنا سائزنگ نے ویسٹ کیا اس پر پھر ہمیں کتنے وارپر بیم لگانے پڑے اس کپڑے کو بنانے کیلئے اور کتنا اس میں ویسٹ ہوا اور کتنا آگے گیا اور فائنلی ہمیں کتنے بیگز چاہیے یا کتنے کونز چاہیے اس کپڑے کو بنانے کیلئے یا یہ میرے شرٹ کو بنانے کیلئے تو ان سب میں جو ہے وارپنگ کے سائزنگ کے اور ویونگ کے جتنے بھی فرمولاز ہیں وہ میں نے انرول کیا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں سائزنگ کو نکال رہا ہوں اور وارپنگ مٹیریل اور ویونگ ان تین کی کیلکولیشن جتنی بھی ہے وہ میں انرول کر رہا ہوں تو چلیئے اپنے ٹاپک کی طرف کلکولیٹ the number of کونز and weight of کونز in LBs to produce a وار set of 1500 meters the following quality run on 210 cm with a single weaver beam کون reminder is 1000 meters and cream capacity 672 اور یہ ہمارے پاس quality دی ہے quality construction دیا ہے 20 20 multiply 16 divide by 128 multiply 60 اور 63 inches اب میں آپ کو اس کو explain کرتا ہوں بیسی کے لئے کہہ کیا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے number of کونز فائنڈ کرنا ہے کہ کتنے number of کونز جہاں میں نے لکھا تھا material کتنے number of کونز جو کہ ہم نے تلیل پہ لگائے تھے کتنے ہم نے لگائے اس فیبرک کو develop کرنے کے لئے یا construct کرنے کے لئے یا اس کونز کا ویٹ کتنا تھا ایک کونز 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 بیسی کے لئے کیا پروڈیوز کر رہا ہے ایک وارپ کا سیٹ پروڈیوز کر رہا ہے وارپ سیٹ کا مستدی ہے جب بھی آپ کے پاس آئے وارپ سیٹ سمجھ جانا ہے کہ یہ ایک وارپر بیم کی بات ہو رہی ہے ایک وارپر بیم پہ کتنا داگا لپیٹا جا رہا ہے اس کو وارپ سیٹ کہا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کونز یا جو کونز ہم نے لگائی ہیں وہ بیسکلی پندرہ سو میٹر فیفٹین ہنڈر میٹر کا ایک وارپ بیم کو تیار کر رہا ہے اور اس کی جو یہ جو کوالٹی جو رن ہو رہا ہے یہ سنگل ویور وارپ بیم سے جا کے ویور مشین پہ چلے گئے تو ویور مشین کتنا اس کی width کتنی تھی وہ 210 سنٹی میٹر اس کی width تھی ایک مشین کی width a single ویور بیم ایک single ویور بیم تا کون ریمائنڈر 1000 تا اور کریل capacity 672 تھی کون ریمائنڈر کیا ہے کریل تو اس پہ کتنے کون ہم لگا سکتے ہیں ایک کریل پہ this is basically called the کریل capacity کہ اگر ہم اس پہ 6 لگا سکتے ہیں تو 6 ہماری کریل capacity ہوگی ٹھیک ہے تو ایک کریل کی ہمارے پاس کتنی capacity ہے 672 کون ہم اس پہ ایک کریل پہ لگا سکتے کون وارپ کے داغو کا کون ہے 16 کیا ہے یہ ویفت کے داغو کا کون ہے 128 کا مقصد یہ ہے انڈز پر انچ انڈز پر انچ کا مطلب یہ ہے کہ جو فیبرک ہمارے پاس بنا ہوا ہے اس کا ایک انچ لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کتنے انڈز اس میں آ رہے ہیں تو ایک انچ میں 128 وارپ کے داغو آ رہے ہیں اور ایک انچ میں 60 جو ہے وہ وفٹ کے داغو آ رہے ہیں مطلب ایسے 128 آ رہے ہیں اور ایسے کتنے آ رہا ہیں 60 آ رہے ہیں اور یہ جو 63 لکھا ہے یہ بیسکل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹوٹل فیبرک کا ویٹ دیکھیں 210 جو ہے وہ لون کا ویٹ ہے یا اس مشین کا ویٹ ہے اور فیبرک کا ویٹ کتنا ہے وہ 63 انچ ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ آیا کتنے فیبرک ہمارے پاس ٹوٹل بن رہے ہیں ٹھیک تو ٹوٹل فیبرک کتنے بن رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک ویور بھی میں ایک ویور مشین ہے ٹھیک ہے اور اس کا ویٹ کتنا ہے 210 سنتی میٹر ٹھیک ہے اور فیبرک کا ویٹ کتنا ہے وہ 63 انچ ہے تو دیکھیں یہ سنتی میٹر میں ہیں اور یہ انچ میں ہیں ہم کیسے فائنڈ کریں گے ویٹ ڈیوائیڈ بائی کلاث ویٹ ہمارے پاس آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے ہم کنورٹ کریں گے انچ میں تو ہمارے پاس کیا ہے 1 انچ جو ہے وہ 2.54 سنتی میٹر کے برابر ہے تو 210 سنتی میٹر کتنے کے برابر ہوگا وہ برابر ہوگا 82.67 انچ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کنورٹ کر دیا اب اس کو کیسے کرتے ہیں اس کو یوں کرتے ہیں کہ لون لن ہمارے پاس کتنا ہوا 82.67 انچ ڈیوائیڈ بائی کلاث ویٹ ہمارے پاس کتنا ہے 63 انچ ہمارے پاس یہ اپروکسیمیٹ 1 آ جائے گا تو بان کر کیا مطلب ہے کہ ایک ہی فیبرک بن رہا ہے ہمارے پاس اگر آپ کو یہ فارمولا نہیں سمجھا ہے تو میں اس طرح سمجھا ہوں کہ اگر ایک انچ میں 2.454 سنتی میٹر ہے تو 2.10 سنتی میٹر کتنے انچ کا ہوگا تو دیکھیں یہ بڑا ایزی ہے 1 انچ is equal 2.54 سنتی میٹر تو 2.10 سنتی میٹر دیکھ سنتی میٹر سنتی میٹر کے نیچ لگو اور یہاں اس کے question مار کر دو کیونکہ یہ انچ ز کا آنی ہمیں تو question مار کے جو اوپر ہے اس کا cross ملٹی پلائے کر دو اور جو بچا اس پر ڈیوائی کر دو تو 1 ملٹی پلائے 2 10 ڈیوائی 2 2 5 4 تو ہمارے پاس آ جائے گا 82 6 7 inches ٹھیک ہے یہ conversion ہوگی ہمارے پاس 1 fabric آگیا اب ہمارے پاس fabric سے اس طرف آئیں گے تو weaver beam ہے ٹھیک ہے کیونکہ weaver beam پہ ہی ہم نے ints چڑھا کی fabric بنایا ہمارے پاس بتایا گیا تا کہ single weaver beam ہے یا single machine ہے تو 1 weaver beam ہے تو 1 weaver beam پہ کتنے ints تے basic کی کتنے ہٹ ints ہم نے چڑھا دی ہے کہ fabric ہم نے بنا دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے number of ints find کر نہیں تو number of ints کی کا کیا فارمولا ہے ہم سمپل کریں کہ ints پر inch کر دیں ints پر inch کیا ہے یہ ہمارے پاس ints ہم کس کو کہتے ہیں warp کے داغو کو کہتے ints per inch 128 ints per inch کو multiply کریں کہ total fabric کا width کتنا ہے ٹھیک ہے تو ints per inch ints per inch multiplied width width of fabric اچھا اگر for example ہمارے پاس دو fabric ہوئے یا تین fabric ہوئے تو ہم multiply کرنا ہے width number of width لیکن یہاں ہمارے پاس ایک پی clock ہے ٹھیک divide کریں گے number of weaver beam سے کہ ہمارے پاس کتنے weaver beam تھے تو یہ بڑا simple ہے دیکھو 128 multiply width ہمارے پاس width ہمارے پاس کتنا ہے 63 inches ہے ٹھیک ہے ایک inch میں اتنے ends ہے تو 63 inches میں کتنے ends ہوں گے ہم 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 find کر رہے basically تو اس کے ساتھ پورا کا ends آ جائیں گے اچھا number of width کتنے ہیں یہ ایک ہی cloth ہے ہمارے پاس اور number of weaver beam یہ بھی ایک ہے تو simple ہمارے پاس کتنا آ جائے 8,064 ends تو اس کا مطلب ہے کہ total fabric میں اتنے ends ہے تو ہمارے پاس ایک weaver beam پہ ہم نے اتنے ہی ends چڑھا دیئے 8,064 ends ends کا مطلب یہ ہے کہ 68,064 ڈاگے ہم نے ایک weaver beam پہ چڑھائے اب ہم warper beam پہ آتے ہیں کہ کتنے warper beams بیسکلی ہم نے لگائے ہیں تو number of warper beams ٹھیک ہے ہم نے کتنے لگائے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کہ total ends divided by creel capacity cc creel capacity ٹھیک ہے ends ہمارے پاس کتنے ہیں 8,064 ہے اور creel capacity 6 72 ہے ٹھیک ہے اب creel کے پس میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک creel پہ ہم کتنے داگے جو ہے وہ لگواتے ہیں اچھا ہمیں اس سے کیوں بتا چلتا ہے کیونکہ دیکھیں total ends اتنے ہیں ends کا کیا مطلب ہے کہ total cones اتنے ہیں اور ایک creel پہ کتنے ہمارے پاس داگے لگ سکتے ہیں تو 672 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے warper beams ہمیں لگانے ہیں تو یہ جب divide کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گے 12 تو اس کا مقصد یہ ہے دیکھیں یاد کرتے جائے یہ formula پر رہے ہیں total ends divide by creel capacity اسے کیا فائنڈ ہوتا ہے number of warper beams تو 12 warper beams ہمارے پاس لگائے گئے تھے اس construction fabric کو بنانے کے لئے یہ ہو گیا اس کے ساتھ میں اور aid کرتا جاؤ کہ یہ total number of warper beams ہے اگر ہم یہ find کرنا چاہے کہ ایک warper beam پہ کتنے ends ہیں جو پہلے ends find کیے تھے وہ ویور beam پہ ہے تو اس کا مطلب ایک warper beam پہ ہی اتنے داغیں ہیں لیکن اگر آپ فرمولے سے کرنا چاہتے ہو تو سمپل کر لو کہ total ends divide by number of warper beams تو ہمارے پاس آجائے گا 600 بہت یہ ایک warper beam پہ اتنے ends ہمارے پاس آرہے ہمارا question یہ ہے کتنے cones لگائے تھے اور cones کا weight کتنا ہے تو ہم پہلے cones کا length کو find کرنا چاہیں گے ہمارے پاس question میں یہ بتایا گیا تھا 1500 meters 1500 meters ایک set beam پہ ہے set کا مطلب یہ ہے میں نے بتا گی تھا کہ ایک warper beam پہ ہمارے پاس 1500 meters داغ باندھ meters ہے تو اب ہم نے کون length کو کیسے find کرنا ہے تو دیکھیں یہ تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک warper beam پہ 1500 meters کا داغ ہے ٹھیک ہے تو 12 warper beam پہ کتنا داغ ہوگا تو 12 warper beam اگر ہم multiply کریں گے تو یہ 18 thousand meters آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ صرف بات نہیں ہے 18 thousand تو آگیا اب کون reminders کے ساتھ پلس کرنا ہے کون reminder کیا ہے میں بتا ساتھ دیکھ جب بھی ہم کون لے کے آتے ہیں بیگ سے نکالتے ہیں اور کریل پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو unwind کرتے ہیں تاکہ beam پہ چڑھائے جا سکی ٹھیک ہے اس طرح اس طرح اس کو unwind کرتے ہیں تاکہ اس beam پہ چڑھائے جا سکی تو کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ختم ہونے لگتا ہے تو تھوڑا بہت داگا اس پہ رہ جاتا ہے اور ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور پینک دیتے ہیں اور نیا علاقے اس پہ لگا دیتے تو جو داگا اس کے ساتھ چلا گیا اس کو کون reminder کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ ہون ٹاؤزنڈ کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں وارپر آٹھ وارپر بیمز لگے ہیں آٹھ وارپر بیم کا ایٹین ٹاؤزنڈ میٹر آ گیا اب اگر ہم اس کون کا لیند فائن کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ لیند ہے اور اس لیند کے ساتھ ویس کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کون کا لیند آ جائے گے کتنے کون کے لیند ہم لگا گیا تو اگر ایٹین ٹاؤزنڈ کے ساتھ ون ٹاؤزنڈ اور کر دیں گے تو یہ نائن ٹاؤزنڈ میٹرز ہمارے پاس پورے کے پورے کون کون کر سکتے ہیں اگر آپ بتانا چاہتے ہم ایک پروپر فارمولا دو جس سے ہم کون لیند کو فائن کر سکتے ہیں تو دیکھیں کون لیند سیٹ لیند سیٹ لیند کا کیا مطلب ہے کہ ایک وارپر بیم کا لیند ٹھیک ہے ملٹی پلائی نمبر آف وارپر بیم ٹھیک ہے اچھا ڈیوائی بائی نمبر آف کریلز دیکھیں کریل کیپسٹی اور کریل یہ دونوں الگ چیزیں ہیں آپ یہاں کریل کیپسٹی نہ لیکھ دینا نمبر آف کریل کتنی کریل لگائے تھے کریل کیپسٹی کہ کتنے کون ایک کریل پہ لگائے اور کریل کہ کتنے کریل لگائے ہم تو number آف کریل ڈیوائی بائی اور اس کے ساتھ کیا کریں گے کون ری مائی یہ ایک فارمولا ہے تو اگر سمپل ہم کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ سو ملٹی پلائی نمبر آف بیم کتنے ہیں بارہ ہے ڈیوائی بائی نمبر آف کریل کتنے ہیں ایک آگے جو میں بولنے والا ہوں اگر وہ میں ایکسپلین نہیں کیا بھی تو آپ آگے جا کے کنفیوز ہو جاؤ گے جو میں نے نکالا ہے 19,000 میٹر بارہ بیمز کا لیندھ تو بیسکلی بارہ بیمز پہ ایک ایک انڈ کا اتنا داگہ ہے فار ایکزمپل جیسے کہ ہمیں دیا گیا تھا 1500 میٹر پر سیٹ لیندھ پر سیٹ لیندھ کا وفش یہ ہے کہ یہ 1500 میٹر ایک کون کا داگہ ہے ایک انڈ کا داگہ ہے ایک انڈ ہے ہمارے پاس ایک وارپ کا داگہ ہے اور اس کا 1500 میٹر لیندھ ہے اور وہ ایک وارپ بیم پہ لپٹا ہوا ہے لیکن اس طرح ہمارے پاس ایک وارپ بیم پہ کتنے انڈز تھے تو ہم نے فائنڈ کیا کہ ایک وارپ بیم پہ 672 انڈز تھے تو دیکھیں اگر 1500 کو ملٹیپلائے کریں گے 672 تب آپ کے پاس ٹوٹل بیم کا لیندھ آجائے گا کہ ایک کیونکہ یہ ایک انڈ کا اتنا لیند ہے تو اگر آپ ٹوٹل کا فائنڈ کرنا چاہتے ہو تو 1500 divided by 1500 ملٹیپلائے 672 اسی طرح یہ جو 19,000 میتر ہے یہ 12 بیم پہ جو ایک ایک انڈ ہے ان کا اتنا لیند ہے اگر ہم ٹوٹل اس کا لیند فائنڈ کرنا چاہے تو 19,000 19,000 ملٹیپلائے ٹوٹل کتنے انڈز تے ان بارہ پہ وہ تے 864 انڈز تے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ اس کا ٹوٹل لیند ہوگا ہمارا پوششن یہ تھا کتنے نمبر آف کون ہمیں چاہیئے اور اس ہر کون کا کتنا ریٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو نمبر آف کون کتنے چاہیئے یہ تو پہلے ہی clear ہو گیا کہ 8,064 اگر ہمارے پاس total انڈز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی کون ہم نے لگائیں یہ تو ہمارے پاس clear ہو گیا لیکن اس کے ایک کون کا کتنا ویٹ ہوگا جب ہم سپلائر سے مانگ آتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کتنا ویٹ رکھو کتنا داگے کا ویٹ رکھو تو اس کو فائند کرنے کے لیے ہم پہلے ایک انڈ کا حساب لگائیں کہ ایک کون کا کتنا ہے تو ایک انڈ کا 19,000 میٹر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس اس کا ایک بڑا اچھا فارمولا ہے count is equal to length in hangs hang to basically length unit ہے اور weight in lbs یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اگر ان تین چیزوں میں سے دو چیز ہے آپ کے پاس تیسرا find کر سکتے ہو جیسے کہ ہم wait چاہیے تو اگر ہم lbs find کرنا چاہتے ہیں تو hangs divide by count تو دیکھیں warp کا count تو ہمیں construction سے پتا چل رہا تھا 20 multiply 16 تو 20 کیا تھا وہ basically warp کا count تھا تو یہ بھی ہمارے پاس ہے length ہمارے پاس 19,000 meters ہے اس کو hangs میں convert کر دیں گے تو ہمارے پاس weight lbs میں آ جائے گا ایک پہلے ہم نے اس کو کس چیز میں convert کر دینا ہے ہم نے convert کر دینا ہے hangs ہن 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 برابر ہے 840 yards کے yards basically گز کو کہتے ہیں اور گز length کا یوگٹ ہے تو پہلے ہم اس meter کو yards میں convert کرنا ہے اور پھر اس کو ہن 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 میٹر کر دینا ہے تو دیکھیں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیئے کہ 1 meter برابر ہے 1.09 36 yards کے ٹھیک تو 19 thousand meter کتنے yards کے برابر ہوگا تو question mark کے اوپر جو ہے اس پہ cross multiply اور جو رہ گیا اس پہ divide تو 19 thousand multiply 1.09 36 divide by 1 تو اس کا جو answer آئے گا وہ yards میں آجائے گا اور yards میں ہمارے پاس کتنا آجائے 27 7 8 point 4 yards یہ ہمارے پاس total length ہو گیا اب اس کو ہنگ میں convert کرنے کی لیے میں دوبارہ اس فاؤولہ کروں گا کہ اگر ایک ہنگ برابر ہے 840 yards کا ٹھیک ہے تو یہ total اٹھائیں گے یہ یہ لگ دیں گے کہ یہ اتنا yards کتنے ہنگ کے برابر ہوگا تو question mark کے اوپر اس سے cross multiply اور جو رہ گیا اس پہ divide مطلب سمپل سی بات ہے کہ اس کو divide کرو 840 پہ تو جگہ اس کو 840 پہ divide کریں گے تو 24.736 hangs آئے گا تو اب اس کو سمپل solve کرو ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس فارمولا کیا lbs ہونا چاہیے یہ فارمولا اس کے لیے ہے weight lbs میں ہونا چاہیے length hangs میں ہے 24.736 ٹھیک اور جو count ہے وہ english count ہونا چاہیے مطلب cotton کا s 20s یہ چھوٹا s میں لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو count میں ہم ڈیوائٹ کریں گے تو ایک count کا weight آ جائے گا تو total weight ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے 1.2368 lbs یہ basically ایک count کا weight ہے اگر ہم سارے کون کا weight فائن کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو کتنے کون سے ہمارے پاس کتنے ان سب 8000 64 تو اس کو multiply کریں گے 8000 64 سے تو total weight ہم find کر لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ نمبر of cons find کر رہے وہ بھی find ہو گئے 8000 64 ہے 8064 ہے اور آپ نے 1 جو ہے اس کا weight find کرنا ہے تو وہ ہم نے lbs میں find ki 1.2368 1 2 2 3 1 bag میں ہمارے پاس 24 cons ہوتے ہیں 1 bag میں ٹھیک ہے تو total cons کتنے ہیں 8064 تو divide کریں گے کس چیز سے 24 سے کیونکہ 1 bag میں 24 cons ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے 3 3 6 bags تو total 3 136 bags ہمیں چاہیے کہ اس fabric کو جو ہم نے last میں ابھی بنایا تھا وہ ہم create کر سکیں آج کے ہی انشاءاللہ next video میں ملیں گے ایک next topic کے ساتھ like کیجئے share کیجئے اور ہمارے جو website ہے اس پہ اگر آپ written documents چاہیے تو visit کریں اور ہمارے ساتھ بنے لائے آپ ڈان ہمارے چاہیے بتائم جو موسیقی